اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے مہران لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چھوٹی سی شورٹ ویڈیو ہے کچھ سوال تھے اچھا ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ کیس جو ہے وہ نیکٹیو آگیا یعنی کہ امیگریشن جمع کروائی اور ان کا جو سٹیٹس ہے ظاہری سی بات ہے وہاں پر نیکٹیو لکھا آیا ہوگا تو ٹیکس کی بھی لیتیاں بھی آ چکی ہیں اب میں ٹیکس پے کروں یا نہ کروں وغیرہ دیکھیں نیکٹیو جو کیس ہے اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو میں کہ جو نیکٹیو کیس ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ریچیکٹ کر دیا گیا ہے یا آپ امیگریشن لے نہیں سکیں گے آپ کو ضرورت ہے ایک اچھے سے وقیل کی وہ آپ کے کیس کو سٹیڈی کرے گا دیکھے گا کہ کونسی چیز کم ہے آپ کے پیپروں میں جس کی وجہ سے نیکٹیو کیا گیا ہے وہ آپ کو کلیر کروا کے دے گا اور آپ کا کیس ویسا ہی دوبارہ آگے چل جائے گا تو جو بلیتیاں آگئی ہیں جب تک آپ کا کیس نیکٹیو سے آپ ان کو کلیر نہیں کروا دیتے تب تک آپ بلیتیاں پے میری یہ صلاح ہے کہ آپ نہ کریں اس کی وجہ ہے کہ آپ پے کر دیں اور آپ سے وہ جو ڈوکومنٹ مانگیں وہ آپ کے پاس نہ ہو سال کے طور پر وہ کد مانگ لیتے ہیں کہ جی اتنا ہونا چاہیے اور آپ کے مالک کا اتنا کد نہیں ہوتا تو پھر آپ کو وکیل کرنا بڑے گا وہ ہی آپ کو اچھا مشورہ دے گا کہ کیا کرنا آگے ٹھیک ہے جی دوسرا سوال جو آ رہا ہے کہ بھئی کیس کہاں تک پہنچے ہیں امیگریشن کے کہاں تک جو ہے یہ ڈیٹ پہنچی ہے اور کتنا کام ہوا ہے دیکھیں جولائی تک یہ ابھی تک کام ہوا ہے مختصر سی بات یہی ہے کہ بھئی کام بہت سلو ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے میرے دوست عزیز جو ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے تھے کہ اس منت میں یہ کلیر کر دیں گے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اس منت میں کلیر ہو جائیں لیکن ایک منت پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ اگلے منت پکی بات ہے کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ بھئی یہ کام بہت سلو ہے پہلی ایمیگریشن کی طرح نہیں ہے اس لیے یہ کام بہت سلو کر رہے ہیں تو یہ اتنی جلدی کلیر نہیں ہوگا می بھی کہ دوزار اکیس بھی گزر جائے ٹھیک ہے تو ایسا ہی یہ کر رہے ہیں یہ اب نہ تو میں آپ لوگوں کو یہ صحیح کروا کر دے سکتا ہوں جو آپ اگر بعد بار اسوال اگر یہی کریں گے کہ آپ کیا ہوگا یہ بغیرہ بغیرہ تو آپ کو صرف انتظار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور شیئر کرتا میں چینل اسی لیے بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی کس طرح سے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ازیل کمیشن اگر ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوں میں وہاں پر تو نہیں سوری ایک دفعہ میں جو سجور ہے وہ رینیو نہیں کرواتا ہوں تو کیا کمیشن آئے گا اس کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا دیکھیں کمیشن تو آپ کا آ جائے گا کمیشن تو آتا رہتا ہے لیکن آپ کو وہ رینیو کروانی چاہیے اس کی وجہ ہے اگر آپ رینیو نہیں کرواتے تو وہ بات میں آپ کے لیے مسئلہ بنے گا مشکل سے رینیو ہوگی اگر آپ نے امیگریشن جمع کروائی ہوئی ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں رینیو نہ کرواؤں خامخواہ ایک چکر لگانا پڑے گا تو یہ آپ غلطی کرتے ہیں آپ تب تک رینیو وہ کروا سکتے ہیں جب تک آپ کی امیگریشن پاس نہیں ہو جاتی وہاں پر آپ کی اپونمنٹ آ جائے اس کے بعد آپ کو کوئی ڈار نہیں ہے آپ کا کمیشن آئے یا نہ آئے آپ کی ختم ہے ویلٹ ہے یا نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جب تک آپ لوگوں کو کوئی جواب نہیں ملتا امیگریشن کا آپ لوگوں کو اپونمنٹ نہیں مل جاتی کلیر نہیں ہو جاتی تب تک آپ اپنی جو ازیل والے فنگر ہیں وہ ختم نہ کروائیں اور ازیل چلتی رہنے دیں اور ازیل رینیو بھی کروائیں اس کے ساتھ آپ کا کوئی چکر نہیں اگر وہ آپ کو کہیں کہ بھئی آپ نے زیل بھی جمع کروائی ہوئی ہے اور آپ نے امیگریشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے تو آپ اسے کہیں کہ جب مجھے امیگریشن ملے گی میں یہ ریجیکٹ کروا دوں گا اس وقت کروا دوں گا آپ کلیر کروا دوں گا تب تک مجھے یہ رکھنی ہے تو وہ رینیو کر دیں گے میرا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی